دیکھیں اگر آپ دوائیں لینے کے لیے سرکاری اسپتال جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ خبر ضرور دیکھئے گا کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں دوائوں کی اور انجیکشن کی قلت کے خبر سامنے آئی اور اس سے لے کر ہر کم مچا ہوا ہے وہیں دوائوں کی قلت کو لے کر کے ایک اہم بیٹھنگ بھی ہونے چاہیے ہیں ایک طرف سرکار پردیش میں سواس سے سیوائیں درست کرنے کے لیے پریادت رکھے ہیں لیکن اسی بیچ ایک ریٹ الارم بچ چکا ہے جو جیون رکشک دوائوں کو لے کر ہیں سرکاری اسپتالوں میں دوائوں کا سنکٹ اب گہراتا جا رہا ہے بی پی شوگر ایسی ڈیٹی سمیت تمام مرز کی جو دوائیں ہیں ان کی قلت ہو رہی ہے تمام جو ایسنشل رکس ہیں یعنی بہت ہی ضروری دوائیں ہیں ان کی بھی کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس حالات کو دیکھتے ہوئے اب سواسی بھاگ اور شاسن بھی گمبیر ہے سواسی بھاگ کے دکاریوں کا کہنا ہے کہ اسے لے کر بیٹکو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور جلد ہی اس کا سمادھان ڈھونڈا جائے گا دوائوں کی قلت نہیں ہونے دی جائے گی پردیش کے سرکاری اسپطالوں میں ضروری دوائوں کی قلت دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے وجہ سے مریض اور تیمارداروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مجبوراً باہر سے دوائیں ہر ادنی پڑ رہی ہیں انٹی بائیوٹک کی بھاری قلت ہے تو بھائیں کیلشیم سیرپ کی بھی پردیش میں بھاری قلت ہے بی پی کی دوائی نوسار ٹین فیفٹی نیرو کی دوائی ٹیلیسیز لیوڈ اور شوگر کی دوائی قلت ہے دوائوں کے ساسات انجیکشن کی قلت کا سامنا بھی پردیش میں کرنا پڑ رہا ہے جس میں ٹٹ بیک، رینچیک، پیرسٹمول، دوپامائن، ویٹامین کے انجیکشنز شامل ہیں ویس واس بیباک اس قلت کو جلد ختم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے دیکھیں جیسا یہ پوسٹ کوویڈ پیریڈ ہے تو ہمارے سرکاری چکسیالوں میں مریضوں کی سنکھیا میں بھردی ہوئی ہے اس کے کاران ہماری دوائیوں کی خپت بڑھ گئی ہے اس لیے ہم لوگ ہم نے آج بیٹھک کری ہے ایک تو جو پروکورمنٹ والی ہے وہ کارپریشن جو ہمارے ایمڈی ان سے دسکشن ہوا ہے کہ جلدی سے پروکورمنٹ کے پرکریہ اپنی تیج کریں اور جو ویئر ہاؤس میں دوائیاں ہماری ہیں ان کا جلدی سے چکسیالوں میں وہ دوائیاں پہنچیں ہیں پردیش میں دواؤ انجیکشن کی کلت کی خبر نے شہسن میں ہنکم مچا دیا ہے جس کو لے کر آج آپاروکی سچے سواس کے ساتھ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہونے جا رہی ہے ای بی پی گنگا کے لیے لکنوں سے شہلے شاروڑا کی ریپورٹ دیکھیں ایٹا میں بھارتی کسان یونین بھانو کے نترتو میں کسانوں نے پنچائت کی اور پرشاسن کو مانگے نہ پوری کرنے پر چیتاب دی بھی دی وہیں بھارتی کسان یونین بھانو کے ادھیاکشب بھانو پرتاب سنگھ نے ادھکاریوں کو سسپنڈ کرانے کی دھمکی تے ڈالی ایٹا کے ڈی ایم دفتر کے باہر کسانوں کا جمع وڑا ہے اور ساتھ میں مانگوں کی لیسٹ جس لیسٹ پر سرکاری مہور لگنے کا انتظار کسان کر رہی ہیں دراصل بھارتی کسان یونین بھانو کے راستی ادھیاکشب بھانو پرتاب سنگھ نے کسان پنچائت کا ایوجن کی جس میں سیکڑوں کسانوں نے شرکت کی اس دوران بھانو پرتاب سنگھ نے پرشاسن کو چیتاب نہیں دی بھانو پرتاب سنگھ نے ادھکاریوں پر بھرشتہ چار کا عروف لگایا اور اور ایہ کی ڈی ایم کا حوارہ دیتے ہوئے سسپنڈ کرانے کی دھمکی تے جو سرکار کا عدیس ہے بھرشتہ چار مکت اترپدیس بنانا اس میں کچھ چھوٹے ادھکاری جن کی ڈی ایم کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے میں نہیں معلوم ان کی ڈی ایم صاحب کو بتانے آئے ہیں ڈی ایم صاحب ان بھرشتہ ادھکاریوں کے خلاف کاربائی کریں گے تب تو لڑائی سانت ہوگی فیلال کے سان پنچائت کو دیکھتے ہوئے بھاری پولیس بل تینات کر دیا گیا ہے تو وہیں بھانو پرتاب سنگھ کا دھمکی بھرا لہزہ چرجہ کا وشے بنا ہوا ہے ای بی پی گنگا کے لیے اٹھا سن راکیش پرتاب سنگھ کے ریپے ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی